یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے بدقسمت دو جوان کی گاڑی کھائی میں جا گری افسوس حالت نظام ہے زبان پر کلمے کی جگہ گانا جاری میں سوچا آپ نے کہ جس طرح یہ دو جوان ایک حدثے کا شکار ہوا اور گاڑی کھائی میں جا گری جب اس کو نکالا گیا تو آخری سانسیں تھی اور اس کار میں بجنے والا گانا اس کی زبان پر جاری تھا اور اس کی روح نکل گئی آپ غور کیجئے لوگوں نے کوشش کی ہے جس سے بن سکا اس نے اچھے سے اچھا ٹیپ ریکارڈر اور اس طرح کا ساد و سامان اپنی اس سواری میں نصب کیا اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اچھے سے اچھا اس کو اچھے سے اچھا لگتا ہے میں گانا سنو ہم صبح جب سواری پر سوار ہوتے ہیں کام پر جاتے ہیں گیٹ کھول کے جب اندر بیٹھتے ہیں اندر بیٹھ کے شیشہ اتارتے ہیں یا اسی کھولتے ہیں گاڑی کا سویچ آن کرتے ہیں آپ کی کار سٹارٹ ہوئی سٹارٹ ہونے کے بعد یا تو پہلے یا گیر میں ڈالنے کے بعد آپ پہلا کم کونسا کرتے ہیں سیدھا ایک کیسٹ پر آپ ہاتھ مارتے ہیں یا اگر سیڈی لگائی ہے تو پلے پر ہاتھ مارتے ہیں یا آپ نے کوئی سا ریک رکھا ہے تو اس پر سے نکالتے ہیں کہ ابھی میں نے کونسا گانا سننا ہے اور سفر وہ گانا سنتے ہیں اب یو ایس بی آگئی تو یو ایس بی آپ لگا دیتے ہیں کہ جناب ابھی کونسا گانا سننا ہے اور یہی گانا اور موسیقی سنتے سنتے ہم چلتے ہیں ویگنوں میں جو سفر کرتے ہیں بسوں میں جو سفر کرتے ہیں لونگ روٹ پر جو کارے ہوتی ہیں یا بسے ہوتی ہیں ان کا کیا حال ہے یہ اپنے یہاں لگی ہوئی ٹی وی سکرینز پر کیا فلمیں دیکھ کر یہ اپنا طویل سفر پورا نہیں کرتے یا جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں اور بعض اوقات جاتے ہیں گیترنگ کے ساتھ اور پکنک ٹائپ کا ماحول ہوتا ہے اور وہ جاتے ہیں اور وہ سفر کرتے ہیں راستے میں گانے بجرے ہوتے ہیں جب ہم سوار ہوتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کیا پتا کہ یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر ہوگا اور مجھے حادثہ بھی ہو سکتا ہے سفر کے اندر تمہیں توبہ کر کے کلیمہ پڑھ کر اور راستے بھر اللہ اور اس کے رسول ذکر کرتے کرتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے کرتے یہ سفر کیوں نہیں کرتا یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے مجھے مجھے